ایک بار پھر بورویل نے زندگی لیل لی سیہور کی سرشتی نے دم توڑ دیا باون گھنٹے بعد روبوٹک ٹیم نے بورویل سے معصوم سرشتی کو نکالا تو صحیح لیکن اسے بچائے نہیں جا سکا تین سو فیٹ کے گہرے اندھیرے کوئے نے آخرکار سرشتی کو لیل لیا سیہور کی امیدیں ٹوٹ گئیں اس کی سرشتی نے دنیا کو الویدہ کہ دیا اپنی معصوم گڑیا رانی کو یوں کو دینے کا درد کیا ہوگا کوئی اس کے ماباب سے پوچھے دل پر یہ ایسا زخم ہے جو ناسور بند کر ہمیشہ اس کالے اندھیرے بورویل کی بھائیانک یاد دلاتا رہے گا 300 فیٹ کے گہرے اندھیرے بورویل میں سرشتی کا دم کھڑ گیا ساسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا نکالے جانے سے 40 گھنٹے پہلی ہی وہ دنیا کو چھوڑ چکی تھی لاپر بھائی کا یہ بورویل ماسوم بچی کے لیے قبر بند گیا اب تو صرف اس قبر سے اس کی لاش نکالی دے سیہور کی مگاولی کا بورویل ہستی خلکھلاتی ایک ننہی سی کڑیا کے لیے قبر بنا اب یہ معنی نہیں رکھتا کہ ریسکیو آپریشن کتنی دیر چلا کتنی مشکت کی گئی کتنی تقنیکوں کا استعمال کیا گیا معنی یہ رکھتا ہے کہ کیا سرشتی کے ماں باپ کا درد کبھی دور ہو پائے گا آخر کب تک بورویل میں بچے زندہ دفن ہوتے رہیں گے اس پورے معاملے میں جو بھی ذمہ دار ہیں اب سر ان پر کاروائی کرنے کی بات کہہ رہے ہیں لیکن کاروائی ضروری ہے تھوز کاروائی ضروری ہے اور ایسی ایک اب یہاں پر اس پورے آپریشن کے بعد جب ہم ششتی کو بچانے میں ناکامیاب رہے ہیں تو اس طریقے کی سخت کاروائی یہاں پر ہونی چاہیے جس سے یہ سنشت ہو کہ آنے والے سمیں میں اس طریقے کے ہاتھ سے نہیں ہوں گے اس میں ذمہ داری تیہ ہونی چاہیے چاہے وہ جلہ پرشاشن کی ہو ادھکاریوں کی ہو کرمچاریوں کی ہو اس بیکتی کی ہو جس نے بہت لاپرواہ پوروک بورویل خودوایا اور اسے کھلا چھوڑ دیا تین سو فیٹ کا ایک گہرا اندھیرا گڑھا جس میں ماسوم نے دم توڑ دیا جو ماسوم کو ریسکیو آپریشن کے بعد اگر بچایا نہیں جا سکا ہے تو کیوں بچایا نہیں جا سکا کہاں پر فیلیر رہا ان تمام باتوں کو پوری طرح سے اب کھنگالنے کی ضرورت ہے ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور سنشت یہ کرنا ہوگا کہ آنے والے سمیہ میں ایسی گھٹنائی نہ ہو ویڑ جنلیسٹ منی سینگر کے ساتھ نیوز 18 کے لیے سیہور سے واسو چورے